ناظرین حضراء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رجب المرجب ہے بڑا ہی عظیم مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ نے ہمیں بہتی پیاری پیاری نعمتوں سے نوازا ہے ان تمام نعمتوں میں سے جو نعمت عظمہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے اس رجب المرجب میں اللہ نے ہمیں مولا عطا کیا ہے مومنین کو عمیر المومنین عطا کیے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کی صورت میں ہمیں مشکل کشا عطا فرمایا ہے تو یہ بڑی عظیم نعمت ہے اور یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس کے بعد جو شابان کا مہینہ آنے والا ہے یہ دونوں مہینے مقدمے ہیں رمضان المبارک کے کیا مطلب یعنی یہ جو رجب کا مہینہ ہے جو آنے والا شابان کا مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کے لیے راستے فراہم کرتے ہیں اسی لیے اللہ نے اس مہینے کو بھی برکت والا قرار دیا ہے استغفار والا قرار دیا ہے نعمتوں والا قرار دیا ہے اور اسی لیے اللہ اس مہینے میں اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے رحمت کی بارش نازل اس طریقے سے فرماتا ہے کہ اس مہینے میں جو بنتا جو بھی عمل انجام دیتا ہے چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو یا اس کے علاوہ صدقہ جو عمل بھی انجام دیتا ہے تو اللہ اس کا ثواب دغنا کر دیتا ہے یعنی رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے اس طریقے سے کہ ہر عمل کا ثواب دغنا ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اللہ وادہو لا شریک سب ختم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس رجب المرجب کا یہ جو مہینہ ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس مہینے کو اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان ایک رسی قرار دیا ہے بڑی توجہ کرنے کی بات ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس مہینے کو اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان ایک رسی قرار دیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی اس رسی سے متمسک ہوگا تو وہ مجھ تک پہنچ جائے گا کیا مطلب اس بات کا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے اس مہینے میں جو اذکار ہیں ان کی تلاوت کریں اس مہینے میں جو اذکار ہیں جو ذکر ہیں اگر بندہ اگر ہم ان اذکار کی تلاوت کریں جو بھی حکم مظائف اس مہینے کے بتائے گئے ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں تو بہ آسانی ہم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں اور امام موسیٰ قاضم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھے بڑی غور کرنے کی بات ہے امام فرماتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ رکھا صرف ایک روزہ تو امام فرماتے ہیں کہ اس شخص سے جہنم کی آگ ایک سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے یعنی اگر جہنم ایک سال کا سفر کرے تب بھی مومن تک نہیں پہنچ سکتی اس شخص کے لیے جس نے اس مہینے میں ایک روزہ رکھا ہو کتنی عظمت ہے اس مہینے کی اور پھر اس کے بعد امام موسیٰ قاضم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اس مہینے میں تین روزے رکھے یعنی پہلے کہا ایک پھر فرماتے ہیں کہ اگر تین روزے رکھے تو پھر اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے تو ازان اگرامی بڑی نعمتوں کا مہینہ ہے بڑی برکتوں کا مہینہ ہے تو آئیے اس مہینے میں روزہ رکھ کر ہم اپنے آپ سے جہنم کو دور کر لیں اور اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی